اسلام علیکم کچن میں دہنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید میری چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور میری ویڈیوز کو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بہت ہی زبردست اور اندہ سی ریسپی جس کا نام ہے بیف یخنی پلاو اور یہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی سمپل سٹیپس ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے چینجز کے ساتھ آپ اپنے بیف یخنی پلاو کو امیزنگ سا بنا سکتے ہیں تو چلیں آئے دیکھتے ہیں ہم نے کیسے بنایا بیف یہاں پہ میں نے لیا ہے ڈیڑ کلو اور یہ ہڈی والا گوشت ہے آپ دیکھ لیجئے اور بوٹیوں کے سائزز کو میں نے تھوڑا سا بڑا رکھا ہے تاکہ وہ میرے پلاو میں جا کر اور بھی زیادہ زبردست اور خوبصورت لگیں ایک درمیانی سائز کی میں نے ادھرک لی اور ان کو میں نے تین ٹکڑوں میں کاٹ لیا اور میں نے شامل کر دیا ایک پورا لحسن لیا جس کو میں نے واش کر کے شامل کر دیا ایک درمیانی سائز کی پیاز لیا ہے جس کے میں نے دو ٹکڑے کیے اور وہ بھی میں اپنی یخنی میں شامل کروں گی تین عدد میں نے تیز پتہ لیے تھے دس سے پندرہ عدد سبز لیچیاں مجھے یہاں پہ درکار ہیں وہ شامل کر دوں گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ سابت دھنیا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون وہ میں شامل کر دوں گی ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے سابت کالی مرچ ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے نمک کا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ وہ میں شامل کر دوں گی تین سے چار عدد میں نے یہاں پہ موٹی الیچی لی ہیں تھوڑی سی جاوی ترکے ٹکڑے لیے ہیں دس سے پندرہ عدد لانگ لیے ہیں وہ شامل کر دیئے ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ سونف کا شامل کیا ہے دو عدد میں نے یہاں پہ بادیان کے پھول لیے ہیں اور اس کے بعد میں اپنی یخنی میں تین لیٹر پانی ڈال کر اس کو پریشر لگا دوں گی آپ کا پریشر لگانے کا ٹائم آپ کے گوشت کے گلنے کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طرح کا گوشت لیا اور میری یہاں پہ گوشت کو تقریباً دس منٹ لگے تھے اور وہ بہت اچھے سے گل گیا یہ دیکھ لیجئے ہماری بہت ہی اندہ سی یخنی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے اور ہمارا گوشت جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھ لیجئے ہمارا گوشت بہت اچھے سے ٹینڈر ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے آپ چاہیں تو گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تین درمیانی سائز کے پیاس لیے اور میں نے ان کو باریک ایسے کٹ لیا تھا اور ان کو میں ایسے یہاں پہ فرائے کر لوں گی آپ یہ دیکھ لیجئے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اور اب میں نے یہاں پہ اپنے پیازوں کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ یخنی کا شامل کر دیا ہے یخنی میں سے میں نے بوٹیاں الگ کر لی گی اور میں نے یخنی کو چھان دیا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے میں نے بوٹیاں جو ہیں اپنے گوشت کی شامل کر دی اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لیسن ادرک کا پیس شامل کر دیا ہے اور اس میں میں گوشت کو اچھے سے بھون لوں گی چار سے پانچ عدد میں نے ہری میرچے لی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے نمک کا شامل کیا ہے اب نمک کا تناسب اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیسن ادرک کے پیس میں اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے یہاں پہ ہاف کپ جو ہے وہ بلنڈ کی ہوئی اچھے سے دھیں شامل کر دی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ وائٹ پیپر استعمال کی ہے جس کی وجہ سے بہت ہی اندہ سا ٹیسٹ ہمارے پلاو کے اندر شامل ہوگا یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون زیرا اور تین سے چار عدد سبزی لیچیاں اور ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ گرم مسالے کا شامل کیا ہے اپنے گوشت میں اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں پہ دو درمیانے سائز کے میں نے ٹیماتر لیے تھے جن کو سلائس کر کے میں نے شامل کیا تھوڑا سہارا دنیا میں نے جو ہے وہ اپنے پلاو میں شامل کیا اور یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد دو سے تین عدد آپ یہاں پہ بیلیرز بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپشنل ہیں اور اس کے بعد اب باری آ جاتی ہے یخنی کی میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کلو چاول لیے ہیں اور اس کے مناسبت سے میں نے یہاں پہ یخنی ڈالی ہے میں نے تقریباً چھے گلاس یخنی کے استعمال کیے تھے آپ کے دیکھ لیجئے اور چاولوں کو میں نے تقریباً بیس منٹ پہلے ہی بھی گو کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھ لیجئے آہستہ آہستہ ہمارے چاول جو ہیں وہ پکنے کی طرف آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نمک کو چیک کر سکتی ہیں اور جو پیاز ہم نے یہاں پہ پہلے بچا کر رکھے تھے وہ میں آپ اس کے اوپر ایسے سپرنکل کر دوں گی دو سے تین عدد میں نے یہاں پہ ہری مرچے ڈال دی ہیں رومال کو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گیلا کیا آنچ کو میں نے یہاں پہ بہت زیادہ دھیما رکھا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو دم پہ لگایا اور اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے شاندار اور کھلے کھلے اور خوبصورت سے ہمارا جو ہے وہ چاول بن کر دیار ہو گئے ہیں آپ کے دسترخان کی شان بڑھانے کے لیے آج میں نے آپ کو یہ ریسپی بتائی جو کہ بنانی بہت ہی آسان ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے ایک اور آسان اور زبردستی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ